پیارے مجھو تین میچز ہوئے ہیں اور تینوں میچز لاسٹ وال کے اوپر گئے ہیں آج کا جو میچ تھا وہ پشاور ظلمی جیت گئے اس کے در آمیر جمال نے لاسٹ وال کے اوپر چار رز بچالی اس سے پہلے جو دو میچز ہوئے ہیں دو رو لاسٹ وال تک گئے کیا زبردست پی ایس ایل پتہ نہیں کون سے نشے پہ لگ گیا ہے اس وقت کہ ہر میچ ہی تھریلر دینا ہے جی ہاں پشاور ظلمی کی ٹیم نے لویسٹ ٹوٹل ڈیفنڈ کر لیا ہے کراچی کے وینیو کے اوپر کراچی کے اگیس تھی میچ کافی حد تک کراچی کے ہاتھ بہی تھا لیکن پھر بیچ میں اس کے اوپر بھی بات کرنی پڑی کیا کہ شوئے بلک نے ایک اس قسم کی انکس کھیلی ہے ٹی ٹوئنٹی کے اندر اوڈی آئی کی انکس کھیلی بھائی نے اور کچھ نہ کر کے واپس بھی چلے گئے لیکن سارا کریڈٹ جائے گا میرے دوست آمیر جمال کو جس طرح بہت ہی زبردست اگر آپ ویسے سٹیٹ دیکھیں گے تو آپ کا بچہ لے گا کہ لاسٹ اوور کے دو چوکے پڑے لیکن دو چوکے دونوں کے دونوں انسائٹ ایجز کے پیچھے کر کے چوکے لگ رہے تھے کمال پرفیکٹ بالنگ قرار رہی تھی لاسٹ بال بھی نیازی کو قرار رہتا ہے نیازی جو کہ سپریم فارم میں ہے چوکے چھکے ماننے کا مجھے تو لگ رہا تھا کہ کنفرم چوکا تو چلائی جائے گا لیکن وہ بھی بہترین یورکر مارا بھی کچھ ٹاغوں کے بیٹ بزر بال لکل کے گئی ہے اور اس طرح پشاور یہ میچ جیت گیا لیکن سب سے بڑی خوشخبری کی بات یہ ہے کہ بابر کی فارم پوری طرح سے واپس آ چکی ہے ایک اور ففٹی مار کے گیا ہے میرا دوست اور اس وقت ٹورنمنٹ کا ہائیسٹ رن گیٹر بھی بابر آزم من چکا ہے ساتھ ہی ساتھ مین آف تا میچ بھی اس وقت بہت سا لوگ کہیں گے کہ سٹرائک ریٹ شاید اچھی نہیں تھی لیکن بہت ہی مشکل کنڈیشنز تھی اس وقت جب یہ بیٹنگ کر رہا تھا باؤنس بھی ہو رہا تھا ٹرن بھی ہو رہا تھا بال کو اس میں بھی بہت اچھی شارٹس کھیل رہا تھا اور بہت ہی انفورچنیٹ رن آوٹ ہوا میری یار خدا کے لیے بابر میرے دوست کبھی تو ڈائیو بھی مار لیا کر اس کو میں نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھا کہ رن بچاتے ہوئے اس نے کبھی جو اپنے آپ کی وکٹ بچاتے ہوئے ڈائیو ماری ہو پورا سٹریچ کیا ہوگا کبھی ڈائیو نہیں مار پھر خیر رن آوٹ ہوگا اب تو شاید اتنا بڑا رن آوٹ تھا کہ شاید ڈائیو مار کے بھی نہ آباشتا لیکن بہت تاپاوہ تھا میرا دوست گراؤنڈ میں بھی چیخ ہے اس کے بعد ڈرسنگ روم میں بھی جا کے اسے چیزیں میجے جو ہے دردو تو توڑی ہے ماری ہے پتہ نہیں کیا کچھ کیا کچھ چھوٹے موٹے پلیئرز کو تو ایسی پان دیا اس کے سر کے اوپر بلہ شرہ تھوڑا کوئی بولتا تھوڑی کپتان نے مار دی تو سائٹ پہ ہوگئی لیکن بہت غصے میں تھا دوست خیر ہیوز شایٹ آؤٹ ڈائیوگ جو کہ کیا بہترین آل راؤنڈر مل گئے ہمیں خوبصورت جو ہے میرا کال میں کوئی 170 کی 160 170 کی سٹرائک ریٹ پر یہ سکور بھی بنا رہا ہے ایوریج بھی 30 سے اوپر ہی ہے اس سیزن میں اور ایکانوی بھی کوئی ساتھ کی رکھی بھی تھی سرے بولنگ کے اوپر اوپر سے کروشل وکٹس بھی لے کے چلا جاتا ہے ایسے ہی آل راؤنڈر کی ہمیں ضرورت تھی ہم اس کم چلو بیٹنگ آل راؤنڈر کہہ دیں ملکہ آل راؤنڈر نہیں لیکن پھر بھی کروشل مومنٹس میں کروشل وکٹس کرا دیتا ہے اور ایسی ایسی وکٹے بھی لے کے چل رہا دیتا ہے آج میرے دوش شانو کو زیرو پر آؤٹ بھی کیا ہے شانو میرا دوش جو ہے وہ حسے میں اس کو تو بس بہانہ چاہیے ہوتا ہے کچھ بھی لڑنے کا تو آج بھی اس نے کوئی بہانہ بنانا تھا تو آج اس نے ریزن دے دیا اس نے کہا ہے کہ ہم اچھے بلے کھیل رہے تھے پھر ہمارے پلیئرز جیتے بھی تھے پہلے دو تین وہ تو میرا دوست چلا گیا تھا بانی کی شادی کی اوپر اور اس کا اگلا مہج وہ بھی ہار گئے تھے کیونکہ وہ اس پہ تھا نہیں اگر وہ ہوتا جائے وہ جی جاتے تو امبانی ہے ریزن پیٹ کے کیڑے اور جلاب ریزن نہیں ہے امبانی ہے ریزن خیر اس کے علاوہ اور بھی تھریلرز ہوئے ہیں جو کہ کل ہوئے تھے اس کے اندر لاہور اور کوئیٹا کا بڑا زبزد تلیر تھا ایک اور تھرلنگ میچ آخری بال کے اوپر اور کس نے چکے کھائے میرے دو شاہین نے چکے کھائے جو کہ ماشاءاللہ ہمارے انٹرنیشنل ٹیم کے اب ہمارے سپوت ہیں بہت ہی امپورٹنٹ کھلاڑی ہیں کیونکہ کپتان ہی ہیں سب سے امپورٹنٹ کھلاڑی ہی ہیں تو انہوں نے چکے کھائے آخری اور کے اندرہ کے لاشٹ بال کے اوپر چکا بھی کھائے میرے دو شیمپو سے ایک وال پہ چار رنج جائیے میں خواہ میں کوئی پندرہ ایک رنجز ڈیفینڈ کرنے تھے بھائی نے خود اوپر پکڑا اور نہیں کر پائے اس کے علاوہ زمان زمان کے دو اوپر پڑے ہوئے تھے لیکن ان سے اوپر نہیں کر رہا ہے اس دن اس کو ساتھ آٹھ رنجز پڑھنے تھے تو وہ اس کو دے دیا اس سے بھی اسے ڈیفینڈ کر لیا تھا لاسٹ والد میں بچارہ کھا گیا تھا درویسے وہ ڈیفینڈ کر رہی گئے تھے ابھی پندرہ رنجز دیتے تھے تو یار اس کو دے دے تو زمان کو اوپر نہیں دے اسے دو اوپر کر آئے اترے کروشل میچ کے اندر بھی پتہ نہیں کس قسم کی کفتانی کر رہی ہے شایئے ہارنا ایک الگ بات ہوتا ہے جو گندی کفتانی ہو رہی ہے اسی کی سب سے بڑا پرابلم ہو رہی ہے کہ بھئی ایسی کفتانی کر رہی ہے تو انٹرنیشنل ٹیم کو ہماری لیڈ کریں بیٹنگ میں پھر سے اوپر آئے اور میرا خیال میں یہ اور عبداللہ شفیق جو ایننگز کھیل کے گئے دو تین آوٹی تھے ان کے لاہوروانوں کے پھر بھی ایک سو ساٹھ رنز بنا کے گئے تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ کیا اور ففٹی مارے کے بعد بہت انگلیاں بھی دکھائی اور یہ بھول گئے کہ اس کے بعد انہوں نے بالنگ بھی کرنی ہے تو بالنگ میں خود خاموش ہو کے سائٹ پر ہو گئے یہ پتہ نہیں انگلیاں دکھانے کا کیا نیا جو ہے وہ رواج ہو گیا ہے بہت ہی میرا خیال میں ٹائم جو ہے وہ سوشل میڈیا پر ان کو گزرتا ہے تو ان چیزوں سے بڑے افیکٹ ہو جاتے ہیں جب کوئی بندہ آکے ان کے بارے میں کوئی بری بات کر لے تو ان کو انگلیاں دکھا رہے ہوتے ہیں سر اب جو ہے ویسی بھی وہ ایک بیٹنگ آل راؤنڈر بن گئے ہیں انہوں نے تو بیٹنگ ہی کرنی ہے اتنی پینفل اور گھٹی ہے شورٹس میں نے لائف میں کبھی نہیں دیکھی جو ان کی دیکھتے ہوتے ہیں رجلوں نے بنا لیے پھر بھی کوئی چونتیس بولوں کے پر ففٹی کر لیا تھا لیکن میرا خیال میں وہاں پر جس کے سم کے باہول ان کے مچے ہوئے تھے جو اوپننگ پیر نے ایک گندی ان کو سٹارٹ دیا تھا ماں پر میرا خیال میں کوئی انیس بول پر ففٹی کی ضرورت تھی کیونکہ ون سکسٹی تو کوئی سکور نہیں ہے جب آپ کے پاس وکٹس بھی ہو ہاتھ میں خیر لاسٹ بول کے اوپر چھکا مار کے کوئٹا جو ہے وہ پلی آس پر چل گئے اسی کے اوپر ایک اور انکس کی بھی بات کرنا چاہوں گا جو سعود شکیل کی بہت تعلیفیں ہو رہی کہ انہوں نے ایٹی سمسنگ رنز بنائے اور لاسٹ تک کھڑے رہے تھے انہوں نے کوئی ساٹھ ستر بولوں کے اوپر سی رن بنائے تھے میچ انہی کی بارے سے پھنسا ہوا تھا اور کیا ان کی کوئی پلاننگ تھی کس پلاننگ سے وہ بیٹنگ کر رہے تھے کہ لاسٹ بول کے اوپر چار رن پڑ گئے تھے شیمپو کے اوپر یہ تو محمد وسیم نے آکے چھکا مار دیا نہیں تو میچ تو ختم ہو گیا تھا ایک بول کہ آپ اگر شروع سے کھڑے ہوئے ہیں اور آپ اینڈ تک میچ لے کے جا رہے ہیں تو آپ کا کام بنتا ہے کہ آپ نائنٹین توور میں میچ ختم کر کے سائٹ بکر آپ لاسٹ بول تک لے آئے تو اس کا مطلب ہے آپ کی تو اینڈنگز فیل ہوگی اوپر سے اس ٹرائی کریٹ کے اوپر انہوں نے اینڈنگز کھیلی ہے سارا سارا زور تو اگر اس بول پہ شیمپو چھکا نہ مارتا شاہین شاہ فریدی صاحب جو آخری اور میں اگر پندرہ نہ کھالے تو ان کی اسیرنس کا کیا ہم نے اچارڈ ڈالنا تھا اتنی گھٹیا اور تھرڈ کلاس اینڈنگز انہوں نے بھی کھیلی لیکن واہ واہ ہو رہی ہے پورا پاکستان ان کو ہیرو بنا کے کندوں پہ ڈال کے جو ہے وہ پھر رہے کہ انہوں نے بڑی بہترین اینڈنگز کھیل لی ان کی ورسے جیت گئے نہائی تھرڈ کلاس یہی اگر لاسٹ بول کے اوپر چوکا چکا نہ لگا ہوتا تو سب ساتھ گالیاں ایشی کو پڑھنی تھی کہ یہ تو کیا اینڈنگز کھیل کے گئے ہیں دوسری طرف انہوں نے تو گھٹیا اینڈنگز کیلی نافے نہیں بھی کوئی مہخہ میں چوبیس والوں کے اوپر چھبیس رن بنائے تھے یا چھبیس والوں پر چوبیس رن بنائے تھے ماشاءاللہ یہ تو اوڈی آئی میں بھی ایسی اینڈنگز نہیں ہونی ہوتی نافے کو بھی لگتا ہے بہت زیادہ ایکسپرٹ میں نے پہلی ذکر کر لیا تھا ایک اینڈنگز ان کی ہوئی تھی اسی وقت ویڈیو میں میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ جناب اب اس کو اتنے ہی مشورے ملیں گے اتنے ایکسپرٹس آ جائیں گے کہ اس کا تو بیڑا گھر کیا اب وہ یہی ہو گیا کہ دنیا کا ہر ایکسپرٹ پاکستانی ہر ایکسپرٹ اس کو بتا رہا ہے بیٹا بیٹنگ ہوتی کس طرح تم نے انیشل تو کر لیا اب ہم تمہیں آگے اگلے لیول پر جانے کے لیے پریکٹس کرائیں گے اب ہم تمہیں لیجنڈ بنائیں گے تو وہ لیجنڈ بنا رہے ہیں تو یہ جو ایننگز کھیلی تھی پھر اس پاس سہوش شکیل صاحب نے جو ایننگز کھیلی ہے جو بلکل لاسٹ بال کے اوپر چلی گی تھی اب تو میچ جیت گئے تو سب چیزیں کارپیٹ کے نیچے ہوگی انفیکٹ سہوش شکیل تو ہیرو بھی بنے میں لیکن نہائی تھی تھرڈ کلاس اور گھٹی آئی نگ خیر شاہین نے نہ صرف آخری اوور میں کٹ کھائی تھی بلکہ شروع میں بھی کٹ کھائی تھی میں مہچ کی پہلی تین بالز کے اوپر تین چوکے کھائی تھی خیر مجھے تو اسی چیز کا دکھ ہے بھئی کہ کپتانی بہت عجیب ہوئی ہے بیٹنگ آرڈرز عجیب قسم کے بنے ہیں لاہور کے میچز میں اور بالنگ بھی جسا زمان کو نہیں دیا گیا اوور مجھے کچھ سمن نہیں رہی کہ چل کیا رہا ہے دماغ کے اندر تو ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے میرا خیال میں کوئی میں اس قسم کا تو بندہ ہونی بابر کو تو بنانے چاہی بابر کو تو ویسے بیٹنگ کے اوپری کانسنٹریٹ کرے وہ ٹھیک ہے اسے کرنا تک کپتانی کر لی اس گند خانہ میں پڑھنے کی ضرورت نہیں لیکن میرا خیال میں رزوان کو کپتان بنا دے اس لیے نہیں کہ جی ملتان کی ٹیم جو ہے بڑی اچھی ہاں وہ بھی ریزن ہے اس نے اچھے ریسورسز اپنی یوز کی ہے لیکن پھر بھی اس کے اندر بہتر جو ہے وہ کام قسم کی ایموشنز اور اس قسم کی چیزیں نظر نہیں آتی پتہ لگتا ہے کہ اس کے اندر لیڈرشپ کالٹیز ہیں یہ اور بات ہے کہ اس کی باتیں اگنور کرنی پڑیں گی جب وہ جا کے جو ہے وہ بھاشن دیکھ اور پھر اس کے بہت سی باتیں جو نہیں بھی کرنی کی ہوتی وہ بھی کر رہے ہوں گے تو اس وقت سے بھی تھوڑا سا ایشو بن سکتا ہے بٹ سٹل میرا خیال میں رزوان ایک بہتر کپتان ادھر ملتان اور اسلامباد کا بھی میچ ہوئے تھے جس کے اندر دو سو بیس چیز ہو گیا اور اس کے اندر عثمان میرا دوست اس نے بھی آخر سنائے کہ سنچری ہو رہی تھی تو کوئی چار بولیں پتہ نہیں تین رن بنائے تھے تین بولوں پر چار رن بنائے تھے تو اینڈ میں ان کو کیا پتہ تھا کہ دو سو بیس بھی جو ہے وہ چیز ہو جائے گا بٹ عثمان میرے دوست نے کیا اینکس کیل لیے تیسری سنسری ماردی پی ایسل کی اور مزے کی بات یہ دوستو کہ یہ پاکستان کی طرف سے کھیل ہی نہیں کھیل نہ ہی نہیں چاہتے ان فیکٹ یہ جو ایو ای کے جو دمیسٹک ہے وہ کھیل رہے ہی کہنے کہ مجھے یہاں پر میرے ٹیلنٹ کو نہیں کیا تو اب میں ایو ای میں جا کے اپنا لوہا من باؤں گا تو من والے بیٹا تو چلا جا یو ای کے ٹیم میں کہ تو جا کے تو بہت بڑا کوئی لیجنڈ بن جاگے تو وہ بھی دیکھ لیں کہ ٹھیک ہے خیر اپنی اپنی مرضی ہوتی ہے ہر کسی کی میرا خیال میں پاکستان کی بھی غلطی ہے کیونکہ ایسے ہی ٹیلنٹ کی ہمیں ضرورت ہے اور سپیشلی میڈل آرڈر میں ایسے کسی ٹیلنٹ کی ضرورت ہے تین سنچریہ ماردی پی ایسل میں کوئی ایسا فلوک اور تکہ نہیں ہوتا ہے ایک دو دفعہ تو جو ٹیم میں رکھے آگے ورلڈ کپ بھی آ رہے ہیں اس کے بعد دیکھ لیں سال ایک رکھے نہیں ہوتا تو پھر اس کو اٹھا کے پھینکنے جیسے باقی باقی سامٹے پارٹ پر سو پاکستان میں ہوتا ہے بھٹ خیر سال ایک کر کے دیکھ لیں اس کے بعد چلہ دے بھئی یو ای وہاں پہ جا کے کھیلے ادھر کون سا کوئی اترا کمپیٹیشن ملے گا اس کے بعد نیشنل ٹیم میں جانے کے لئے کہ لوگ کہیں گے اب تو بہت دیر ہوگی یو ای ویسے بھی کون سے کسی بڑے ٹورنمنٹ مجھے تو لازٹ ٹیم یاد بھی نہیں ہے کہ وہ کولیف آئی بھی کی خیر وہ جو میچ جیتے تھے اس کے بعد تو اماد وغیرہ اور یہ سارے جو ہیں بڑے کریٹ تو لے رہے تھے کہ ہم نے جتا دی ہم نے جتا دی لیکن وہ سارا میچ جتا ہے تھا منرو نے کیونکہ یہاں پر دو سو بیس قسم کے جو چیزز ہوتے ہیں وہ کوئی پاکستانی لی کر سکتا وہ پاکستان میں صرف ایک ہی بندہ ہے فخر زمان ہے جو کہ اگر بالکل اس کا پتھان موڈ آن ہو جائے تو تب جا کے وہ کر سکتا ہے ادروائز پاکستانی خصلت میں ہی نہیں ہے اتنے دو سو بیس ہونکے ہم لوگ اس وہیں پر جو ہے میٹلی ہارے بھی منرو نے ہی وہ چیز کیا تھا اور وہ میچ پیٹی تھی خیر بہت ہی زبردست میچ تھا وہ بھی لاسٹ بال تک گیا اور دو سو بیس دو سو بائیس شو بیس اس طرح چیز کرنا کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے پی ایس ایل کے آخری چند میچز جو ہوئی ہیں اس میں کمال ہی ہو گیا اتنے تھرلک میچز اور مزا تو دوبالا ہو گیا خیر آج کی ویڈیو میں اتنے ہی سب کچھ اگر آپ کی ویڈیو پسند آئی تو لائکی بٹن کو چھولیں اگر نہیں آئی تو دس لائکی بٹن کو چھولیں ایل سیو دی نیکس ویڈیو بائی